ایک لمبے وقت بعد ونید جو تھا شہر سے اپنے گاؤں لوٹ رہا تھا اپنے پریوار سے ملنے کیلئے اس بات کی خاطر وہ کافی زیادہ خوش تھا ونید کا جو گاؤں تھا وہ لکنو کے پاس تھا تو ونید جب لوٹ رہا تھا اپنے گاؤں میں اپنے پریوار سے ملنے کیلئے تو رستے میں اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب گھڑا اور وہ کچھ ایسا تھا کہ جب ونید اپنی بائک سے اپنے گاؤں کے کچھ ہی دور پہنچا تھا تو وہ جو گاؤں کا راستہ تھا وہ کافی ایسا تھا پتھلیلہ ٹائپس کا کہ وہاں پر بائک جو تھی چلانا کافی زیادہ مشکل پڑ رہا تھا ونید کو لیکن پھر بھی جانا تو تھا ہی تو ایسا سوچ کر ونید اپنی جو بائک تھی اس رستے پر چلا رہا تھا لیکن ہوا پھر یہ کہ ایک پتھر کی وجہ سے ونید کی جو بائک تھی وہ سیدھا سائیڈ میں جا کے گر گئی اور اسی کے ساتھ ونید جو تھا جیسے ہی گرا تو اس کو کافی ساتھ چوٹ آئی ونید کھڑا ہوا اپنے بائک کو بھی اس نے کھڑا کیا اور اس کو واپس سے سٹارٹ کرنے کے لئے سوچنے لگا سوچتے سوچتے وہ بائک کو سٹارٹ بھی کرنے لگا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ بائک جو ہے یہ تو سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے اب اسے سمجھنے آ رہا کہ رات کا وقت ہے میں کیا کروں اتنا کہتے ہوئے ونید پھر سے اپنی بائک کو سٹارٹ کرتا ہے لیکن لاکھ کوششوں کے بعد بھی جب اس کی بائک جو تھی وہ سٹارٹ نہیں ہوئی تو اس نے سوچا کہ اس کو تو ٹھیک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی دوسری گاڑی ملے تو شاید اب آگے گاؤں تک جایا جائے اس کے بعد ونید یہی سوچتے ہوئے کھڑا ہوا تھا کہ کوئی گاڑی آ جائے کچھ مل جائے لیکن رات کا اتنا وقت تھا کہ گاؤں جیسی جگہ میں کیا مل سکتا تھا گاڑی بغیرہ یہاں پر ونید جو تھا وہ راستے کے آگے کی طرف مو کر کے کھڑا تھا تب بھی اس نے سنا کہ پیچھے سے کچھ آوازیں آ رہی تھی اب بھی یہ آوازیں کیسی تھی انہیں سننے کے بعد ایک دم سے ہی ونید کا دھماغ گھوم گیا یہ کچھ ایسی آوازیں تھی جیسے کہ کوئی کہہ رہا ہو رام نام سکتے ہیں تو ان آوازوں کو سننے کے بعد ونید کا جو شریر تھا ایک دم سے کانپ سا گیا یہ رات گئے کون اس طریقے سے بول رہا ہے تو ایسا کر کے وہ پیچھے کے اور مڑ کر دیکھتا ہے تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں دس سے بارہ لوگ قریب تھے وہ کسی کی ڈیڈ بوڈی ایسا کر کے اپنے کانے پر لے کے جا رہے تھے اور وہی بول رہے تھے کہ رام نام سکتے ہیں پہلے تو ونید تھوڑا ڈر آ لیکن پھر اس نے لگا کہ یار میں بھی کس بات کے لئے ڈر رہا ہوں یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سب تو چلتی رہتی ہیں تو ایسا سوچ کر اپنے ڈر پر کابو کرتے ہوئے ونید نے ان میں سے ایک آدمی کی اور دیکھ کر بولا کہ مجھے تھوڑی مدد کی ضرورت ہے مجھے آگے جانا ہے اور میری بائیک جو ہے یہی رستے پر خراب ہو گئی ہے کہ آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں کہ کوئی گاڑی وغیرہ کچھ مل جائے یہاں سے آگے کی اور جانے کے لئے تو وہ جو آدمی تھا وہ اپنی زبان سے تو کچھ نہیں کہتا لیکن وہ اشارے میں ونید کو اپنے پیچھے آنے کے لئے بولتا ہے اب ونید جو تھا وہ بھی کچھ نہ سوچتا نہ سمجھتا اور ان لوگوں کے ساتھ چل دیتا ہے یہاں پر ونید جو تھا جب ان لوگوں کے ساتھ چل دیتا ہے تو اس دور جانے پر ہی اسے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے اسے لگا کہ اس کے سر جو ہے وہ تھوڑا بھاری ہو رہا ہے اور سر میں ایک بھیانک سا درد اٹھنے لگا اس کے اتنا ہوتے ہی اچانک سے ہی اسے چک کر آئے اور وہ وہیں بے ہوشو کر گر گیا اور جب پھر اسے خوش آیا جو اس نے دیکھا وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا دراصل میں اس نے دیکھا کی پہلے وہ جو دس سے بارہ لوگ تھے وہ جس کی لاش کو لے کے جا رہے تھے شمشان گھاٹ اب اس کی جگہ ونید آ چکا ہے وہ لاش نہیں بلکہ اب وہ ونید ہے جسے وہ شمشان گھاٹ لے کے جا رہے ہیں اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد ونید جو ہے اندر سے کافی زیادہ ڈر گیا وہ آواز لگانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جیسے اس کے گلے سے آواز نکل ہی نہیں پا رہے تھی پھر وہ جو لوگ تھے وہ ونید کو شمشان گھاٹ لے کے پہنچے اور اسے لے جا کر سیدھا چتہ پر لٹا دیا یہاں پر ونید جو تھا اس وقت اپنی جو شریر تھا اس کو ہلا نہیں پا رہا تھا اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہے تھی تو اسے لگا کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اور یہ مجھے اس طریقے سے ڈیڈ باڈی سمجھ کر جلانے لے جا رہے ہو تو وہ کوشش کرتا ہے ان سے بات کرنے کی لیکن اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی نہ ہی اس کا شریر ٹھیک سے کام کر رہا تھا تب ہی ان میں سے ایک آدمی جو تھا اس کے پاس آ کر دیرے سے اس کے کام میں بولتا ہے بہت جل تم مرنے والے ہو اسی لئے تمہاری جو بھی اچھا ہے ہمیں بتا دو ہم پوری کر دیں گے اس پر ونید جو تھا وہ حق کا بککہ رہ گیا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا مطلب انہ پتہ ہے کہ میں زندہ ہوں اور پھر بھی مجھے جلا رہے ہیں یہاں پر ونید جو تھا من ہی من بہت زیادہ دکھی اور ڈر چکا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے جو ان سے بچ پائے تب ہی جو ہے وہ جو لوگ تھے وہ باقی کسی کام میں ویست ہو گئے تو اس کے بعد جو تھا اچانک سے ونید کا جو شریر تھا وہ پہلے سے ٹھیک ہو گیا اور وہ اب اپنے شریر کو کنٹرول کر سکتا تھا اس کے بعد وہ جو چتہ سے فٹا فٹ سے اڑ گیا اس نے دیکھا کہ وہ جو لوگ تھے وہ سامنے کی اور آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں کھڑے ہو کر یہاں پر موقع پانے کے بعد یعنی فٹا فٹ سے وہاں سے نکلا اب وہ شمشان گھار سے تو نکل گیا لیکن اسی کے ساتھ ایک پتھر سے ٹکرا کر وہ جو ہے ایک ایک گڑھا تھا اس میں جا کر گر گیا اب اس گڑھے میں گرنے کے بعد جو ہے اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک گفہ تھی تو وہ گفہ میں دو رستے تھے دو دروازے تھے جن سے شاید بہار کیوں نکلا جا سکتا تھا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ جو دونوں رستے تھے ایک پر پروس کا نشان بنا تھا اور ایک پر شمشان گھار تو یہاں پر ونید بڑھا ہی پریشان ہو گیا کہ اگر میں شاید دن دونوں رستوں سے نکلتا ہوں گا تو میں واپس سے اسی جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں سے میں آیا ہوں اور پھر وہ لوگ مجھے پھر سے پکڑ کر مجھے واپس سے چتا پر لٹا دیں گے اور پھر مجھے مار دیں گے بھئی دوسری طرف وہ جو لوگ تھے جو ونید کو شمشان گھار لے کر پہنچے تھے وہ اپنی باتیں ختم کر کے ہٹے ہی تھے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ونید جو ہے وہ تو چتا پر ہے ہی نہیں کہاں چلا گیا تو وہ آپس میں ایک دوسری کی اور گصہ کرنے لگے کہ تمہاری گلتی کی وجہ سے وہ بھاگ گیا ہے ایسا کر کے تو پھر کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں اس کو پھر سے ڈونک دیں زیادہ دو تو نہیں گھرا ہوگا اسے پکڑ کر لاتے ہیں اور پھر جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے اتنا کہنے کے بعد وہ جو لوگ تھے وہ ونید کو تلاش نہیں لگے وہیں ونید جو تھا وہ بڑا ہی پریشان ہو رہا تھا اس گفہ میں کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیسے یہاں سے نکلوں کہ تب ہی جو تھا اسے کسی کی قتموں کی آہات سنائی دیتی ہے وہ پیچھے پلٹا تو اس نے دیکھا کہ سامنے کی اور سے ایک بڑا آدمی لاتھی کے سہارے اس تک آتا ہے چل کر وہ ڈر گیا بھائی لگتا ہے یہ بھی انہی کا کوئی ساتھی ہے یہ مجھے مار دے گا ونید کافیدہ تک گھبرا گیا تھا اور گھبرانے کے بعد وہ جو اس کے قدم تھے وہ تھوڑے لڑکھڑا گیا اور وہ انہی لڑکھڑاتے قدموں سے تھوڑا پیچھے دیوار کے سارے لگ کر کھڑا ہو گیا تو وہ جو بڑا بابا تھا اسے سمجھ میں آ گیا کہ بھینید جو ہے اسے ڈر رہا ہے تو اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو بیٹا تم ڈر ہو مت میں ان لوگوں جیسے نہیں ہوں اور میں تمہاری مادد کروں گا تاکہ تم یہاں سے بچ کر نکل سکو کچھ دیر کے لیے تو بھینید کو اس بڑے بابا پر ذرا بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آنکھر نہ جانے یہ بڑا بابا ہے کون اور یہ میری مدد کیوں کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بڑا بابا بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ پر وشواس نہیں کر رہے ہو لیکن دیکھو تمہارے پاس مجھ پر وشواس کرنے کے علاوہ اور کوئی چاہ رہا نہیں ہے وینید یہاں سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہاں کہہ تو صحیح رہا ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں وشواس کر لینا چاہیے تو یہاں پر جو وہ بڑا بابا تھا وہ وینید سے کہتا ہے کہ اس وقت تو تم اس جگہ سے نہ ہی نکلو تو ہی اچھا ہے تمہارے لے صبح ہونے کا انتظار کرو جب صبح ہوگی تو وہ جو سارے لوگ ہیں جو تمہیں اس وقت شاید تلاشتے گھوم رہے ہوں گے وہ گائب ہو جائیں گے اور سب کچھ یہاں پر واپس سے نارمل ہو جائے گا تب تم یہاں سے نکل جانا اسی کے ساتھ وینید جو تھا انہوں بڑے بابا سے پوچھتا ہے کہ بابا ایک بات تو بتائیے آخر وہ ہے کون اور مجھے جلا کر مارنا کیوں چاہتے ہیں تو اس پر بڑے بابا جو وینید کو بتاتے ہیں تو اس کو سننے کے بعد جو تھا وینید ایک دم سے کانپ سا جاتا ہے تو یہاں پر وینید کہتا ہے بھوت پریت تو وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بھوت پریت ہے تو وہ بڑے بابا کہتا ہے ہاں وہ بھوت پریت ہے اور اگر اس وقت تم وہاں اوپر شمشان گھاٹ میں ہوتے تو وہ تمہیں چلا کر مار دیتے لیکن اس وقت تم یہاں پر ہو اور اسی لئے ابھی تک زندہ ہو وہ لوگ ہر رات اسی طریقے سے لوگوں کو پکڑ کر اسی طریقے سے ہی شمشان گھاٹ لے کر آتے ہیں اور انہیں زندہ چلا کر مار دیتے ہیں یہاں پر وینید جو تھا بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا اور منی من جو ہے بھگوان سے پراتھنا کر رہا تھا کہ بھگوان کسی بھی حال میں مجھے صحیح سلامت یہاں سے باہر نکال دو تو میں پھر کبھی جو ہے دیر رات سفر نہیں کروں گا مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی کہ میں اتنی رات میں سفر کر رہا تھا اگر ایسا نہ کیا ہوتا دن میں آیا ہوتا تو شاید میرے ساتھ یہ سب نہ گھڑتا پھر وہیں اس کے بعد جو ہے دھیرے 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 وینید جو تھا بیٹھے بیٹھے اچانک سے اس کو نیند آگئی اور جب اس کی نیند ٹوٹی تو اس نے دیکھا کہ اب وہ اس گفہ میں نہیں تھا وہ جہاں پر اس کی بائک تھی وہ اس وقت وہاں تھا اور وہ پھر اس کے بعد اپنی بائک جو ہے اٹھاتا ہے اور اس سوچتا ہے کہ چلو ایک بار پھر اس کو ٹرائی کرتا ہوں شاید سٹارٹ ہو جائے تو جیسے ہی وہ اس کو سٹارٹ کرتا ہے تو وہ واقعی میں سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اسے لے کر وہ اپنے گاؤں میں جو اس کا گھر اور پریوار تھا وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر جب پہنچتا ہے تو اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ یہاں پر وینیت کا جو چہرے پر ہاتھوں پر تھوڑا کٹس کے نشان تھے چوٹ وغیرہ کے وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی پیٹا یہ کیا ہوا تو وہ بتاتا ہے کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ایک گھٹنا گھٹی تھی کل رات بہت ہی مشکل سے جان بچا کر آیا وہ میں یہاں پر تو وینیت کی جو ماں تھی وہ بتاتی ہے بیٹا ہمارے گاؤں میں اکثر اس طریقے کی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں بھگوان کی کرپا ہے جو تم بچ گئے ساتھ ہی وینیت کے پتا جی کہتے ہیں اگلی بار کبھی بھی گاؤں آنا ہو تو دیر رات کبھی مت آنا ہمیشہ صبح کے وقت ہی آنا کیونکہ دیر رات وہ لوگ اکثر اسی طریقے سے لوگوں کو پکڑ کر زندہ جلا دیتے ہیں اس گھٹنا کے گھٹنے کے بار جو تھا وینیت کافی زیادہ پریشان اور ڈرہا ہوا تھا تو کچھ روز تک تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی گاؤں میں رہتا ہے اور پھر جب اس سے پہلے سے کچھ اچھا محسوس ہونے لگتا ہے تب ہی وہ صبح کے وقت اپنی بائٹ لے کر اپنے گاؤں سے واپس شہر چلا گیا اور وہاں پر بھی جا کر جب وہ اپنے دوست وغیرہ کو یہ سب بات بتاتا ہے تو سب لوگ اس پر ہسنے لگتے ہیں کہ ارے یار کیسی بات کر رہا پوت پریش جیسی تھوڑی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن ونیت جانتا تھا کہ سچ کیا ہے